موسیقی قسم ہے فجر کی یہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسم کھا کر نوجوان ساتھیوں آپ سے میرا زیادہ خطاب ہے اللہ نے وقت کی قسم کھائی علماء اکرام کا لفظ ذرا سن لیجئے واللہ اذا اقسم بشیئ من خلقی واللہ اذا اقسم بشیئ من خلقی دل ذلك على اہمیتی وعظمتی اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھائے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو یہ چیز اللہ کے سامنے بڑی اہم ہے اور بہت بڑی ہے اسی چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے سبحان اللہ واللہ اذا اقسم بشیئ من خلقی اللہ اپنی مخلوق میں جب کسی کی قسم کھاتا ہے دل ذلك على اہمیتی وعظمتی یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وقت کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے اللہ اکبر ہمارے جتنے شاعر ہیں شاعر سمجھتے اس پر میں پورا ایک درس دیا ہوں اتوار کا شاعر اسلام ہمارے جو شاعر ہیں وقت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے نماز وقت کے ساتھ ہے انس صلات اکالت علی المؤمنین کتاب موقوتہ بے شک نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے ہمارا حج ہے تین مہینوں کے اندر خاص طور سے آٹھ تاریخ نو تاریخ دس تاریخ گیارہ بارہ اور تیرا یہ ذلحجہ کے مہینے میں اس وقت میں ہی حج ہوتا ہے اسی وقت میں ورنہ عرفہ آج بھی موجود ہے میدان مینہ آج بھی میدان موجود ہے مگر وہاں کوئی جاتا نہیں ہے وہ وقت کے ساتھ عبادت کو اللہ نے رکھا ہے زکاة ایک سال کا گزرنا وقت کے ساتھ ہے رمضان کے روزے یہ وقت کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ وقت کی اہمیت ہمارے پاس آجائے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس کی میرے رب نے قسم کھائی جس کی اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی اور جو شاعرِ اسلام روزانہ پانچ نمازیں وقت کی پابندی ہمیں سکھاتی ہے اللہ تو گوا رہنا آج مسلمان سے زیادہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے جو وقت کی ناقدری کرتی ہے نہیں ہے کوئی قوم کوئی ایک آدمی ایسی برسبیلِ تذکیرہ بول رہا ہوں میں آدمی ہیدر آباد میں گیارہ بجے نکاح تھا گیارہ بجے پہنچ گیا تو ایک آدمی بھی نہیں ہے شادی خانے میں ایک بھی نہیں ہے ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ میں غلط ڈیٹ میں آ گیا ہوں شاید ایک دن پہلے میں آ گیا ہوں انہوں نے بار بار چکیا بار بار چکیا پتا چلا آپ بے وقوف ہیں یہاں کوئی ٹائم پر نہیں آتا اگر گیارہ بجے ہے تو چار بجے لوگ آئیں گے یہاں کا یہ دستور ہے ہماری مثال لے لیجیے شیخ آپ ہی نکاح پڑھانا شیخ آپ ہی آنا میرے نکحے میں شیخ آگے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں نوشہ حمام خانے میں موجود ہے جی وقت کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے اس کے نکحے میں وقت کی اہمیت نہیں ہے جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وقت کی اہمیت سکا رہا ہے یاد رکھو توبہ میں بھی وقت ہے کس میں کس میں وقت ہے توبہ میں وقت ہے میں نے حدیث توبہ کے تعلق سے نوٹ کی ہے وقت سے پہلے توبہ کریں گے وہ توبہ قبول ہوگی اگر وہ وقت کراس ہو گیا تو فرعون بھی کیا تب کون کیا آمنتو میں ایمان لے کر آتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے جی آمنت بھی بنو اسرائیل و انا من المسلمین آج سے میں مسلمان ہوں کس نے کہا ہی گیارویں پارے میں سورہ یونوس میں آیت ہے آمنتو باللذی آمنت بھی بنو اسرائیل و انا من المسلمین فرعون مرنے سے پہلے اس دنیا میں پانی کے اندر فرعون نے بھی کہا میں آج مسلمان ہو گیا ہوں آج میں سارے گناہ چھوڑ دیا ہوں اسے جواب کیا دیا گیا فرعون کو لے کی جاؤ اس مسجد خیل الله سے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تمہیں چار فورت سٹیج میں ہے کینسر پتہ نہیں اچانک پتہ چلتا اچانک کینسر بھی ایسی بیماری ہے پہلے دوسرے میں نہیں معلوم ہوتی سیدھے تیسرے میں معلوم ہوتی ہے چوتے میں معلوم ہوتی ہے اب اللہ یاد آ رہا ہے اب مسجد یاد آ رہی ہے اب ذکری یاد آ رہا ہے علماء کا قول سن لو میں کون ہوتا ہوں اپنی بات بولنے کے لیے سبحان اللہ میں شروع تھی توبہ توبہ کی شرط یہ ہے انتقع من المکلف قبل ان یصل الى حاله لا تمکن الحیات بعدها عادتا ایسے وقت توبہ کرنی چاہیے جب زندگی کی امید ہو زندگی کی امید ختم ہونے کے بعد اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ کا وہ مقام نہیں ہے سبحان اللہ بقی اللہ قبول کرنے والا ہے علماء کا میں نے لفظ ذکر کر دیا اور حدیث اللہ کے رسول کی کیا ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ترمیزی کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل بے شک اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل یقبل توبت العبد ما لم یگرغر اللہ تعالی انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق تک جان نہ آ جائے غرغرے کی آواز نہ ہو کب تک؟ غرغر سانس بات بند ہو گئی ہے ان کی غرغر کی آواز آ رہی ہے اب اللہ یاد آ رہا ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی توبہ کے لیے بھی وقت ہے ہمارے پاس سبحان اللہ